بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا نیکس ٹرپک ہے ٹوٹل لائف سائیکل کاسٹ یعنی کسی چیز کو استعمال کرنے کی ٹوٹل کاسٹ یہ جو کنسپٹ ہے کہ ہم نے اس پرائس پہ اس چیز کو خریدہ ہے تو یہ غلط کنسپٹ ہے بیسیکلی جس پرائس پہ آپ اس کو خرید رہے ہوتے ہیں وہ اس کی ٹوٹل لائف کاسٹ نہیں ہوتی ٹوٹل لائف کاسٹ دو چیزوں پر ڈپینڈ کر رہی یعنی دو ڈیفرنٹ کسم کی کاسٹ ہوتی ہیں جس کو ٹوٹل لائف کاسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو دیکھ لیں پہلے بک میں کیا لکھا ہوا ہے ٹوٹل لائف سائیکل کاسٹ اور ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ آر یوز ٹو اینالائز دہ ٹوٹل کاسٹ انکیورڈ آور دہ لائف ٹائم آف ای مٹیریل آر سروسیز آپ کوئی گوڈز پرچیز کر رہے ہیں یا سروسیز پرچیز کر رہے ہیں تو اس کی دو قسم کی کاسٹ ہوگی جس کو ہم ٹوٹل لائف کاسٹ کہیں گے یا ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ کہیں گے کہ اس کو حاصل کرنا اور استعمال کرنے کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ کیا ہے تو اس میں گوڈز بھی آئیں گے اور سروسیز بھی آئیں گے گوڈز میں کچھ بھی آپ کوئی پلانٹ مشینری خریدتے ہیں کوئی ویکل خریدتے ہیں کوئی رام ٹریل خریدتے ہیں اور سروسیز میں آپ جو بھی سروسیز آتی ہیں انشورنس ہے کوئی کنٹریکٹ ہے تو اس پہ بھی اس کی ٹوٹل لائف ہے سروسیز کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ فار ایکزیمپل آپ نے ایک ڈاکٹر کی سروس کی ہے تو ڈاکٹر کی سروسیز کے اوپر جو ٹوٹل لائف سائیکل ہوگا اس کی سروسیز کا آنرشپ کاسٹ ہوگی وہ دو طریقوں سے کونٹ ہوگی نمبر ون ایک بجٹ آپ بنائیں گے کہ ڈاکٹر کو ہم اتنی منسلی سیلری دیں گے یہ سیلٹیز دیں گے اور اس کی ٹوٹل منسلی کاسٹ اتنے لاکھ آئے گی اس سے دو لاکھ آئے گی تو یہ بجٹری کاسٹ ہے اس کو ہم کہیں گے ٹی سی اے ٹوٹل کاسٹ آف ایکوازیشن یعنی کاسٹ جو ہے اس جو لائف سائیکل ٹوٹل لائف سائیکل کاسٹ ہے وہ دو حصوں پر مبنی ہوتی ہے نمبر وان ٹی سی اے نمبر دو ٹی سی او ٹی سی اے ٹوٹل کاسٹ آف ایکوازیشن ہوتا ہے ٹی سی او ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ ہوتا ہے جو ایکوازیشن کاسٹ ہوتی ہے یہ آپ کی بجٹری کاسٹ ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو پرکیور کرنے کے لئے بجٹ بناتے ہیں ایسٹی میٹ بناتے ہیں تو اس کو ٹوٹل کاسٹ آف ایکوازیشن کہیں گے فار ایکزمپل آپ نے کچھ چیز ایمپورٹ کرنی ہے تو آپ اس میں ایک تو اس پرڈکٹ کی پرائس کو لکھیں گے ٹاپ پر کہ اتنی اس پرڈکٹ کی پرائس ہے پھر آپ اس میں فریٹ ایڈ کریں گے کہ ایف او بی یا سی اینڈ ایف یا اتنے اس کے اوپر فریٹ ایڈ ہوگا وہ آ جائے گا پھر آپ اس میں اس کے کسٹم کلیرنس چارجز ڈالیں گے کہ گورنمنٹ کی جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ اتنے پرسنٹ ہے سیل ٹیکس اتنا اس میں ایڈ ہوگا انکم ٹیکس اتنا ایڈ ہوگا پھر جو لوکل کسٹم کلیرنس چارجز ہیں وہ اتنے ایڈ ہوں گے پھر پورٹ سے لے کے آپ کے جو ویرہوس ہے وہاں تاک کتنے اخراجات آئیں گے تو اب یہ سارے جو اخراجات آپ نے جو بجٹ بنایا جو ایسٹی میٹ بنایا ہے کہ جب ہم اس کو ایمپورٹ کریں گے ابھی آپ نے کچھ ایمپورٹ نہیں کیا یا اس کو لوکل پرکیورمنٹ پہ بھی ایمپلیمنٹ اسی طرح سے کر لیں کہ اتنی پروڈکٹ کی کاسٹ ہے اتنا فریٹ آئے گا اتنی لوڈنگ آل نوڈنگ ہوگی اور اتنے ٹوٹل اتنے ایکسپینس آئیں گے ہمارے ویرہوس تک کس آئیٹم کو پہنچنے کے لیے تو ابھی آپ نے آئیٹم پرکیورنے کیا آپ نے صرف بجٹ بنایا ہے ایک ایسٹی میٹ ایک شیٹ بنایا ہے کہ اتنے تک خلچیں آئیں گے تو یہ جو ٹوٹل خرچہ آپ نے کیا ہے اس کو کہیں گے ٹوٹل کاسٹ آف ایکوزیشن یعنی یہ آپ کا بجٹ ہے آپ نے ایک ایسٹی میٹ بنایا ہے ایکوزیشن کاسٹ کہ یہ چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں اتنا ٹوٹل خرچہ کرنا پڑے گا لیکن جب آپ اس کو فیزیکلی لے لیں گے چیز آپ کے ویرہوز میں آ جائے گی پھر آپ اس کے جو ایکچول کاسٹ آئی ہوگی اس کے اوپر کہ جی اتنی گوڈز کی کاسٹ اتنا فریٹ آیا اتنی کسٹم کلیرنس چارجز آیا اتنی ڈیوٹیز آئیں اتنا پھر پورٹ سے لے کے ویرہوز تک پہنچانے میں اتنا خرچ آیا تو اب وہ جو خرچہ ٹوٹل خرچہ ایکچول آ چکا ہے وہ آپ کی آنرشپ کاسٹ ہے جو ایککوزیشن کاسٹ تھی وہ آپ کی بجٹری کاسٹ تھی کہ آپ نے ایک ایسٹیمیٹ بجٹ بنایا تھا کہ اگر ہم اس چیز کو لیں گے تو اس کی ایککوزیشن کاسٹ اتنی ہوگی اور جو آنرشپ کاسٹ ہے وہ جو ایکچول ٹوٹل ہو چکا ہے آپ تک پہنچنے کے لیے وہ آپ کی آنرشپ کاسٹ ہے لیکن یہی پہ یہ چیز ختم نہیں ہوگی اب بھی آپ نے صرف اس کو چیز کو اچیو کیا ہے آپ نے اس کو خرید کہ آپ نے ویر ہوس میں لے آئے ہیں فیکٹری میں لے آئے ہیں جیسے گاڑی ہے پرانٹ مشین لی ہے یا کوئی مٹیریل ہے اب اس کے اوپر فردر کچھ آگے چیزیں چلیں گی جو پھر ٹی سی ہے اور ٹی سی او پر ڈپینڈ کرتے ہیں یعنی ایککوزیشن اور آنرشپ کاسٹ جیسے اگر کوئی پرانٹ مشین لی ہے یا گاڑی ہے تو اس نے چلنا ہے اس کے اوپر فیول بھی ہوگا اس کے اوپر مینٹیننس بھی ہوگی اس کے سپیر پارٹس بھی یوز ہوں گے جو جو بھی اس کی لائف ختم ہونے تک اس کے اوپر لگے گا وہ اس کی ٹوٹل آنرشپ کاسٹ ہے کہ اگر اس نے دس سال تک چلنا ہے یا راو مٹریل ہے اس نے چھ ماہ تک چلنا ہے یا سرسیز ہے تو آپ نے جو ڈاکٹر رکھا ہے یا کوئی ایچ ایسی کا بندہ ہائر کیا ہے انوائرمنٹ سیفٹی کے لیے یا کچھ بھی سرسیز آپ نے پچیز کی ہیں تو اس کے اوپر جو ٹوٹل کاسٹ آپ کی آنی ہے وہ آپ کی ٹوٹل آنرشپ کاسٹ ہوگی تو ٹوٹل لائف سائیکل کاسٹ کسی بھی پروڈکٹ اور سرسیز وہ ختم ہونے تک یعنی اس کی لائف کے انڈ ہونے تک جو بھی خرچہ ہوگا وہ ٹوٹل لائف سائیکل کاسٹ ہوگا اس پروڈکٹ یا سرسیز کا اور ٹوٹل لائف سائیکل کاسٹ دو ایسو پہ مبنی ہوتا ہے نمبر وان ٹوٹل کاسٹ آف ایکوزیشن ہوتی ہے کہ اس پروڈکٹ کو حاصل کرنے کے لیے یا سرسیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کاسٹ پے کرنی پڑے گی اور نمبر دو ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ جو ایکچول وہاں پہ آئی اس کو حاصل کرنے کے بعد جو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں وہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ ہے اور ان دونوں کو جب آپ کمبائن کریں گے تو آپ کا ٹوٹل لائف سائیکل کاسٹ جو ہے وہ نکل آئے گا اب ٹوٹل کاسٹ آف ایکوزیشن کن چیزوں پر مبنی ہوتی ہے اس میں پرائس ہوتا ہے فریٹ ہوتی ہے انشورنس ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے کوالٹی ہوتی ہے پرائس آپ کو ملہ جب بھی آپ کسی چیز کو پرکیور کرنے جاتے ہیں جیسے آپ نے گاڑی کرنی یا پلانٹ مشین نہیں کرنے تو اگر آپ نے گاڑی پرچیز کرنی تو آپ گاڑی کی پرائس دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ گاڑی پچاس لاکھ کی گاڑی ہے لیکن یہ گاڑی پچاس لاکھ کی گاڑی کے ساتھ اس کا فریٹ بھی آئے گا اس کی انشورنس بھی آئے گی ٹائم اور کوالٹی بھی آئے گی تو اگر آپ ان تین چار چیزوں کو کونٹ نہیں کر رہے آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچاس لاکھ کی گاڑی ہے تو یہ ایک رونگ آپ کا پرسیپشن ہے اور رونگ اسٹیمیشن ہے گاڑی کی کاسٹ پچاس لاکھ نہیں ہے جب بھی آپ گاڑی خریدنے جائیں گے تو وہ کہیں گے جی پچاس لاکھ کیس کی قیمت ہے اور کراچی سے آپ کے سٹی تک ڈلیوری کے اتنا فریٹ چارج ہے جو ایکسٹرا چارج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ کلر ویرییشن کے اوپر وہ کچھ ایکسٹرا چارج کر لیں اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ ہوتی ہیں تو ایکسٹرا چارج کر لیں لیکن جو سمپل اور ڈیفینیٹلی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں وہ فریٹ تو ہر حال میں آپ کو ایکسٹرا پی کرنا پڑے گا اس کا تو گاڑی کی پرائس ہوگی اس کا فریٹ ہوگا تو فریٹ بھی آپ اس میں ایڈ کرنا پڑے گا اور انشورنس بھی آپ کو ایڈ کرنی پڑے گی ڈیفینیٹلی کوئی پلانٹ مشین بھی یا کچھ بھی آپ جس پہ ایک ہیوی اماؤنٹ خرچ کر رہے ہیں ایون آپ کا رام ٹیل بھی جو ویر ہوس میں اویلبل ہوتے ہیں اس کی بھی انشورنس ہوتی ہے تو انشورنس بھی آپ کو پی کرنی پڑے گی تو اس کی کواسٹ بھی آپ اس پرائس میں ایڈ کریں گے اور ٹائم سے یہاں پر مراد ہے کہ جیسے ہم نے جو فائیو رائٹ پڑے تھے اپنے پرکیورمنٹ کے کہ اگر یہ فائیو رائٹ ہوں گے تو آپ افیکٹیو اور ویلیو ایڈڈ پرکیورمنٹ کریں گے تو وہاں پر ٹائم پلیس اینڈ پرائس تھے تو وہ جو ٹائم ہے کہ آپ ٹائم لی اس کو کتنا چیزوں کو رینج کر سکتے ہیں تو یہ وہ والا ٹائم ہے کہ اگر تو آپ کا ٹائم زیادہ انوال ہوتا ہے ملہے ایک بندے کے پاس آپ کی چیز ریڈی ویلیبل ہے اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ابھی پروڈکشن کروں گا اور ایک ماہ اس کے اوپر لگے گا تو میں آپ کو ایک ماہ کے بعد یہ چیز سپلائی کروں گا سمیلرلی کار کی اگزیمپل لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کو ریڈی چاہیے تو آپ کو اس کے اوپر کچھ اون پے کرنا پڑے گا جو کہ پچاس زار ایک لاکھ یا کچھ اماؤٹ ہو سکتی ہے کہ جو اتنی اماؤٹ آپ ایکسٹر پے کریں گے تو ہم آپ کو ابھی گاڑی دے دیں گے ادھروائز آپ کو دو ماہ تین ماہ ویٹ کرنا پڑے گا گاڑی بوک ہوگی پھر آئے گی تو اس کا ملکہ آپ کو ٹائم کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا یہ بھی آپ کی کاؤسٹ ہے کہ اگر آپ کی منجمنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں آج ہی گاڑی چاہیے ایک نیا بندہ ہائر ہوا ہے اور اس کو گاڑی دینی ہے تو اس کا ملکہ کہ اگر گاڑی کی کچھ پرائس ہے دس بیس لاک پچاس لاک تو آپ صرف ہی اس پرائس کے اوپر بیٹھے رہیں گے تو آپ آج گاڑی ڈلیور نہیں کر سکیں کیونکہ آج آپ کو گاڑی ڈلیور کرنے کے لیے یا تو اون منی پی کرنی پڑے گی یا پھر آپ آج نہیں کر سکیں گے تو اس کا ملکہ ٹائم کی جو کاؤسٹ ہے یعنی جو اون منی آپ پی کرنے ہیں ٹائم کے لیے میں تین ماہ ویٹھنی کروں گا آج ہی چاہیے ٹائم کی کاؤسٹ جو پی کرنی ہے جو دو تین لاکھ یا کچھ امانٹ ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ کو اس پرائس کے اندر شامل کرنے پڑے گے کوالٹی سے یہاں سے مراد ہے کہ آپ کوئی انفیریئر چیز نہ لینے کہ اگر آپ نے آج ہی لینی ہے یا آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ چیز اتنے ٹائم میں ویلبل ہونی چاہیے تو آپ جو بھی ویلبل ہے وہ آپ کچھ چیپر یا انفیریئر کوالٹی لے کے آجیں جو بعد میں اتنی لائف نہ چل سکے یا اتنا ٹائم نہ چل سکے یا ریپڈری ڈیٹیریئر ریٹ ہوتی رہے اس میں کچھ کشتور ایکتور یا کچھ اس کی مینٹینس آتی رہے تو وہ جتنی بھی اس طرح کی پرابلم آئیں گی نون کوالٹی پروڈکٹ کی وجہ سے وہ بھی آپ کی پرائیس میں شامل ہوں گی کیونکہ اگر آپ ایک انفیریئر کوالٹی مشین خریر لیتے ہیں جو اس کی پروڈکشن بار بار سٹاپ ہوتی رہے اور آپ پروپر پروڈکشن نہ لے سکیں تو اس کا ملکہ آپ کی پرائیس کاسٹ جو ہے یہاں پر بڑھ جائے گی تو آپ کو کوالٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا ٹائم کو بھی دیکھنا پڑے گا آپ کی انشورنس جو اس کے اوپر آ رہی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی فریٹ بھی شامل ہوگا اور پرائیس تو دیفنیٹلی پروڈکٹ کی شامل ہوگی تو یہ سب چیزیں جو ایڈ ہوں گی تو وہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ آف ایکوزیشن ہوگی کہ اگر ہم نے ایک گاڑی خرید نہیں ہے تو اس میں گاڑی کی پرائیس فریٹ انشورنس کی کاسٹ اور ٹائم یعنی اون منی اور کس کوالٹی کی پروڈکٹ ہے کس کوالٹی کی گاڑی ہے اس کے اوپر مینٹیننس یا رپیرنگ بار میں کس کچنی اور کس ریشو سے آتی ہے کتنی جلدی آتی ہے تو یہ اس کی کوالٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے اور یہ سب جتنی یہ کوالٹی کی کاسٹ آگی جتنی ٹائم یعنی اون منی کی کاسٹ آگی یہ سب چیزیں پرائیس کے اندر شامل ہوں گی تو پھر آپ اس کو ٹوٹل کاسٹ آف ایکوزیشن کہیں گے کہ ہم نے اگر ایک گاڑی ایک گاڑی حاصل کرنی ہے تو اس کی اتنی کاسٹ ہے وہ صرف گاڑی کی پرائیس اس کی کاسٹ نہیں ہوگی تو اب یہ ساری چیزیں آپ کی بجٹری چیزیں ہیں یہ چیزیں آپ نے پرچیز کرنے سے پہلے ہی آپ نے ساری کلکولیٹ کر لی ہیں آپ کوئی پرانٹ مشینری کر رہے ہیں گاڑی کر رہے ہیں کچھ بھی سرسیز یا گوڈز کر رہے ہیں تو آپ نے شروع میں اپنا جب کمپیریزن بنایا تو اس میں آپ نے لکھ لیا کہ اس کی پرائیس اتنی ہوگی فریٹ اتنا ہوگا انشوروں سے اتنی ہوگی ٹائم کی کاسٹ اتنی ہوگی اور کالٹی کی کاسٹ اتنی ہوگی تو یہ ساری کاسٹ ٹوٹل مل کے اتنی کاسٹ بنتی ہے تو ہمیں یہ چیز جب ہمارے پاس آئے گی تو اس پرائیس میں پڑے گی تو یہ ایکوزیشن کاسٹ ہے آپ کو حاصل پرڈکٹ کو آپ تک پہنچنے کی کاسٹ ہے لیکن جب آپ پرڈکٹ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد جو کاسٹ آنی ہے یہ آپ کی آنرشپ کی کاسٹ ہے اور یہ کاسٹ کیا ہوتی ہے اس میں نمبر وان تو یہ سارا ٹی سی ہے یعنی کہ ٹوٹل کاسٹ آف ایکوزیشن یہ بھی آئے گا یعنی جو ٹوٹل کاسٹ آف ایکوزیشن ہے اس پارٹ آف ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ یعنی ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ کے اندر ٹی سی اے آر ای ڈی شامل ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ یہاں پر آئے گا ٹی سی اے ٹوٹل کاسٹ آف ایکوزیشن اس کا حصہ ہوگا آنرشپ کا ٹوٹلنگ جو آپ کو بعد میں سپیر پارٹ تھے یہ جیسے کہ گاڑی یا پلانٹ آئند مشینلی اگر بیس سال تک چلنی ہے یا دس سال اس کی لائف ہے یا پانچ سال تک آپ اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے پانچ سال میں اس کو استعمال کرنا اس کو بعد سیل کر دینا تو آپ کو پانچ سال کی ٹولنگ کتنی اس کی ضرور پڑے گی اس کی کاسٹ آپ اس کے پانچ سال کی انشورنس جو چلنی ہے یعنی یہاں پہ اگر آپ نے ایک سال کی انشورنس پہ گیا تو فردر چار سال کی جو انشورنس ہے وہ آپ اس میں کلگلیٹ کریں گے پھر اس کے اپریشنل ایکسپینس جو آنے ہیں اس کے اوپر اس کو آپ کاسٹ کریں گے مینٹیننس جو ہوگی رپیر مینٹیننس سرفز وہ کاسٹ آئے گی پھر اگر اس کی ٹرینننگ کی ضرورت ہے گاڑی کی یا پلانٹ مچینری کی آپ کے جو اپریٹرز ہیں یا ڈرائیور ہیں ان کو ٹرینننگ کی ضرورت ہے تو اس کی کاسٹ آئے گی اور پھر اس کو سٹورج اگر وہ رام ٹیلیل ہے یا پلانٹ مچینری ہے یا اس کی سٹورج کی ضرورت ہے تو ویرہوس میں آپ کی کتنی سپیس وہ کور کرے گا کتنے عرصے تک پڑا رہے گا اس کا رینٹ ویرہوس کا کتنا ہے اور جتنی عرصے تک وہاں وہ رام ٹیلیل آگر ہے تو رام ٹیلیل پڑا ہے تو کتنا عرصہ پڑا رہے گا تو ویرہوس کی جو سٹورج کاسٹ ہے وہ بھی آئے گی تو یہ ایکوزیشن کاسٹ اور یہ آپ کی آنرشپ کاسٹ جو کے بعد میں اس کی جتنا عرصہ اس نے چلنا ہے یہ جب دونوں کو آپ ٹوٹل کریں گے تو آپ کا جو ٹوٹل لائف سائیکل ہے یعنی کسی پروڈکٹ یا سروس کا جو ٹوٹل لائف کاسٹ ہوگی وہ نکل آئے گی تو جب بھی آپ کسی چیز کو گوڈز اور سروسز کو پروکیور کر رہے ہوتے تو آپ صرف اس کی پرائیس کو کنسیڈر نہ کریں کہ جی پرائیس تو بڑی سستی ہے تو میں ایک چیز لے لوں یا میں دو لے لوں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ٹوٹل لائف کاسٹ آپ کو کیا آ رہی ہے اور ٹوٹل لائف کاسٹ دیکھنے کے لیے آپ کو ان سب چیزوں کو جو اس کی ایکوزیشن کاسٹ ہے اور آنرشپ کاسٹ ہے ان کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا تینکیو اور اللہ حافظ